پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے حضرات جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے کہ آج ہماری اولادیں اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور بیچارے والدین پریشان نظر آتے ہیں اپنی اولاد سے جس اولاد کو بڑی محنت اور مشقص سے اور پیار سے پروان چڑھایا اپنے اولاد کو پالا مگر وہ اولاد اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو کس طریقے سے رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آج کا دور دیکھئے پیارے اسلامی بھائیو آج ہم جگہ جگہ یعنی ادھر ادھر بھاگتے پھٹے ہیں کبھی کسی سے تعویز کراتے ہیں کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں ذرا ہم قرآن مجید کے پاس تو جائیں قرآن مجید سے نسخے تو لیں قرآن مجید سے ہم یہ لے تو سہی کہ اس سے کیا کیا ہمیں مفاد ملے گا اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوں گے آج ہم قرآن مجید سے دور نظر آتے ہیں آئیے ملک شام کے ایک بزرگ فرماتے ہیں ملک شام کے ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ جو سورہ حشر کی تین آیتیں پڑھے اور وہ کیسے پڑھے صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ حشر کی تین آیتیں پڑھنی ہیں وہ آیت کون سی ہیں وہ آیت یہ ہیں هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس سلام المؤمن المهیمن العسیس الجبار المتکبر سبحان اللہ عن ما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما فی السماوات والارض وہو العسیس الحکیم ملک شام کے بزرگ فرماتے ہیں جو ان تین آیتوں کو پڑھے گا اور اپنے اولاد کے اپنے بچوں کے کانوں میں اس کو پڑھ کر کے دم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں اس کے اولاد فرما بردار ہو جائے گی تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو یعنی اسلامی سانچے میں ڈھالیں اور اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے بعد اور یہ ترقیب بھی دیں کہ اپنی اولاد کو پرورش کیسے کرنی ہے اپنی اولاد کو کس طریقے سے قرآن کے سانچے میں ڈھالنا ہے اور اگر کوئی اولاد نافرمان ہے تو اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کریں اور اپنی اولاد کے یعنی ابن ماں سے فجر پڑھنے کے بعد دم کریں انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد جو ہے فرما بردار ہوگی اور تمام ہی اسلامی بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اگر ایک بھائی نے بھی عمل کر لیا انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی سوڑ جائے گی اور اخر ابھی بھی سوڑ جائے گی کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں